اپنے گھروں میں مجال سے ذکر کا خالص کو ذکر کی مجال سے دن کا احتمام کیا کریں امایا کہ اپنے دن میں مالے اور مالک کی مثال ایسے ہیں جیسے بڑتا اور زندہ کی مثال ہوتی ہیں بڑے عدب سب سب سے اور ذکر خفیر ہی ہونا ذکر دل جہاں کیا آواز میں آکے سب سے پہلے ہمارے سب سے زیادہ جو ذکر کی تلکید کی دائتی ہے وہ ذکر کی شریک ہوئی اگر ذکر ہو تو توجہ ہر طرف سے بزنائے برمائنہ ذکر کرو تو ایسے کے دیکھنے میں نے کہے کہ یہ پہلے اس مراد یہ کہ ہر طرف سے توجہ ہوتا ہے جب ذکر کر رہے ہو تو مرابی جسے تکر کی ہوتا ہے دنیا تو اتراز کو ذہن نہیں لکھنا اس لئے ذکر کرو کہ ان کے لئے آپ نے ایک جا اور پوری توجہ ہوتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دردوں گے اللہ کا ذکر کریں اللہ خو 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 آلہ ہو 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 انتا ربی انتا ربی انتا ربی موسیقی 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 موسیقا اللہ علیہ وسلم 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 مرسل اللہ علیہ وسلم 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 کردار سمسکتا ہوگا ہر ایک خیال کرنا ہم پہ نازم ہے اور وہاں تک میں نے یہ بات کی کہ اگر کو یہ بات کرتا ہے کہ باکستان میں یا کسی مقام پر اسلام جہاں مائن آنٹیز کو حقوق نہیں دیتا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو حق حضور علیہ السلام نے مائن آنٹیز کو دیا وہ نام مقص کی حساب نہیں نہیں دی جو حضور نے مسلمان کے جان کے دیا دیتی وہی غیر مسلم کے جان کے دیا دیتی حضور نے غیر مسلم سے بھی فرمایا کہ اسلام تمہارے جان کی تمہارے مال کی تمہارے جو ہے وہ ہر جیسی آنٹیز کو تمہارے بانیت رہوں کو بھی تاکست کیا جائے گا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آدھان صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مقمل ہے ہمارے ہمیں کسی کسی کچھ سبانے کے ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو الحمدللہ ہمارے آدھان صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہر معاملے میں اتنی مقمل ہے کہ اور کسی جانے کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ القمل لے خضراء کل بھی تھا اور آج بھی دا ہمیں ہم سب کو صحیح معروہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علام بننے کی حضور طور پرخصدار بننے کی حضور علیہ السلام کے دین کا حضور شپرام کا حضور شزت کا محافظ بننے کی توفیق خیفہ موسیقی 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 تمام صحابہ اکرام تمام تابعیم اسواجہ و بحرات تمام قولیاء اکاملین تمام صلاح صلی اللہ علیہ وسلم تمام حضرگا نظیم بلکساہیم کے جمعیم مشتہیم کو پیش کر دیتے ہیں بالخصوص یا ایرہ العالمین ان کا شریف اور بندی کی جتے اصلاف اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ایرہ العالمین سب کی باردہ مئنی سالتے ہیں قبول بلکہ ان کے وسیلے سے یا ایرہ العالمین یہ سب کا شریف کی ماننے والے ہیں ایرہ العالمین تیرے محبوب کی محبت اور عشق میں جینے مرنے والے ہیں یا ایرہ العالمین یا ایرہ العالمین حاضرگ میں سے جن کے عزیز و قربار اس دنیا سے انسقال کر چکے سب کوئی صلتے ہیں قبول بلکہ بالخصوصی کا سواہ یا ایرہ العالمین برحوم حاجب دلزاق سب سب پشکشتے ہیں قبول بلکہ یا روائی فیفی کی جتے عزیز و قربر دنیا سے انسقال کر چکے سب کوئی صلتے ہیں قبول بلکہ بالخصوص حلیب بھائی کی والدہ والدہ زبیدہ مر فرما یا ایرہ العالمین ان کی مقبرت فرما یا ایرہ العالمین ان کی قبر کو جنہ کا باغ بنا جنہ تفردوس تعالی مکھان حصیف فرما سیدہ خاطو نے جنہ تفرداللہ انہم کی گلابی پر جگہ رسل فرما یا ایرہ العالمین اے مالک و مولا اس پہلے کا صدقہ قبلہ نے جو بیان فرمایا اس کا صدقہ یا ایرہ العالمین سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرما یہ خالی چھولیاں راہ کے اس پہلے ہیں دلی بار راہ میں اٹھائے ہیں یہ خالی بات اٹھائے ہیں یا ایرہ العالمین ان خالی چھولیوں کو ان خالی باتوں کو اپنی رحمتوں سے مولو فرما یا ایرہ العالمین ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے محمود علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق اس پر فرما یا ایرہ العالمین یا ایرہ العالمین سب سب کی پریشانیاں سب کی مصیبتیں سب سب کی تکلیفیں سب کی مشکلات دور فرما تو جہاں کی خوشیاں رحمتیں بلکتے رسیب فرما یا ایرہ العالمین جتنے بیمار ہیں جس کی سب کی بیماری میں ہیں تمام بیماروں کو شفاہت آتا بے اولاؤل کو نیک کو صالح اولاؤل نصیب فرما تم دستوں کو بس حد رسیب فرما حرزداروں کو بارے کس سب دوشی نصیب فرما بے سبوں کو اسباب وہیاں فرما جن گھروں میں جمعان بینکیاں پہنے میں رشتہ ہیں اچھے نیک سالے رشتے عطا فرما تمام رکاورد دور فرما یا ایرہ العالمین تمام عالم اسیام کی خیر فرما بلکے پاکستان کو اسیام کی حفاظت فرما یا ایرہ العالمین اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما اے مالک و مولا دربار دربارِ عالیہ ان کا شریف یا الہ العالمین ان کے تاجدار پیر اللہ حلافظ نقیب الرحمن صاحب حضر بڑے بڑے صاحب ان کے سہزادے سے زیادہ وراشان پیر محمد حسان حسیب الرحمن صاحب یا الہ العالمین اور ان کی بری فیملی ان کی حفاظت فرما چہا جانب سے حفاظت فرما حسدین کے حسد سے شریلوں کے شر سے یا الہ العالمین بری نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ و مابول فرما ان کی تمام خدماتِ عالیہ کو اپنی باردہ میں قبول فرما یا الہ العالمین بڑے بڑے صاحب کو سہت حافید کی ساتھ تبیل زندگی عطا فرما ان کا سیاد تعدید اے مدائم فرما تمام علماء تمام مشارعہ کے سایہ ہم سب کو تعدید اے مدائم فرما حجر قرآن صاحب کو یا الہ العالمین حجر محمد صاحب کو حجر اپال صاحب کو یا الہ العالمین اس شرس حفید کی ساتھ تبیل زندگی عطا فرما ان کی تمام خدمی کی حفاظت فرما محبوب بھائی کو صرف حفید عطا فرما یا الہ العالمین ان کی حفاظت فرما اس سارے خلطان کی حفاظت فرما یا الہ العالمین اولا ان کی چہار جانب سے حفاظت فرما نہ صرف ان کی بلکہ ان کی اولاد کی حفاظت فرما یا الہ العالمین قبلہ مفتی امام آسیم صاحب یہاں موجود ہیں محمد عامر صاحب موجود ہیں عامر فیاضی صاحب موجود ہیں جتنے ناقواہ ہیں ان سب پر خصوصی فضو کرم فرما یا الہ العالمین ان سب کو دینے دنے کی امانتا فرما یا الہ العالمین ہم نے زاہد باقی جو جو دعا میں دیں گے ان تمام دعاوں کو مقبول ہوں ہماری دعا پر فرشت کی آمین دنیا میں ہر آفر سے بچا جانا اور قبعہ میں کچھ رجل دکھانا بیٹوے جو درے درے کے پیم 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 رضو صاحب ایمان کی قصف بخانا بحقی لا اللہ